کرونا جانے کے بعد پلس جیسے انویسٹروں کے لئے سرکار کیا کر سکتی ہے یہ ایک بڑی رات بری خبر اس وقت ہمارے سامنے ہیں ہیلو فرنڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیوڑی ساتھ ہوگا ایک بار فیر سے ہمارا اسٹی نیوز چینل پر ہار دکھ سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دیس کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہے اور ایسے سمیں میں اور جو حالات اس وقت چلے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ ریپورٹ سبھی پلس انویسٹروں کے لئے بہت ہی رات بری ہے بی جی پی سرکار نے دوسرے ٹرم کے آتے ہی دیس میں بڑے بڑے مددوں کو ختم کرنے کا سلسلہ سرو کر دیا جس کا اثر یہ ہوگا کہ دیس میں اصلی مدد ہے اب ان کا نمبر آنے لگے گا جیہا دوستو اس میں ایک مددہ پلس کا بھی ہے ایسے ہی پلس انویسٹروں کے لئے یہ بات سوچنے کی ہے کہ سرکار ہمارے لئے کیا کر سکتی ہے ہر پلس انویسٹر کے سامنے یہ سوال ہے اگر آپ دیکھیں کہ اب سرکار کو اس وائرس کے بعد لوگوں کو تک روزگار اور پیسہ پہنچانا ہوگا تاکہ دیس کے لوگوں کے پاس ہاتھ میں پیسہ ہو اور وہ اسے خرچ کریں کیونکہ جتنے زیادہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو اتنا خرچ بھی کریں گے اور جتنا وہ خرچ کریں گے دیس کی جی ڈی پی اتنی ہی تیج رفتار سے بڑھے گی ایسا پہلے بھی دیکھا گیا ہے جب جی ڈی پی نیچے تھی تو ایک ہی باہر میں پانچ ہزار تک کا اماؤنٹ ٹرانسفر کیا گیا تھا جہاں تو پلس کا جو پیسہ پانچ ہزار کی پرکریا میں چالو کیا گیا تھا اس کے بارے میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے صرف پلس ہی نہیں کچھ ایسے مدے بھی سلجائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پکا پیسہ لوگوں تک پیسہ پہنچایا جا سکے اور وہ خرچ کر سکے اور پلس کا کیس تو سیدھے سیدھے ریال اسٹیٹ سے جڑا ہے پروپرٹی بیچی جائے گی پیسہ ٹرانسفر کیا جائے گا اگر سرکار پلس پروپرٹی بیچے گی تو کوئی اسے خریدے گا بھی اور وہ پروپرٹی ٹیکس سرکار کے پاس ہی جائے گا سرکار کو ٹیسک خریدار اور بیچنے والوں دونوں ہی دیں گے ایسے میں ہم مان کر چلیں کہ یہ پلس کا مددہ جیسے ٹھیک کرنے جیسے سرکار کروڑوں لوگوں کو تک ایک بار میں پیسہ پہنچا سکتی ہے اور سبھی لوگ اس پیسے کو انویسٹ کریں اور خرچ کریں یہ صرف ایک انوان ہے جو کیا جا سکتا ہے سرکار دوارہ جیہاں دوستو یہ جو خبر آئی ہے ایک انوان کے آدھار پر آئی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو دوستو جاٹ مرا جب جانی ہو جب تیر ہو جائے یہ ایک قاوت ہمارے اس یو پی میں ہے تو دوستو پلس کا پیسہ کم ملتا ہے یہ ہم جب ہی آپ کو بتائیں گے جب یہ پیسہ ملنا سرو ہو جائے گا فیلال سات ہزار کا ریفنڈ چال ہوئے وہ بھی ابھی تک آٹھ لاکھ لوگوں تک ہی پہنچایا گیا ہے جبکہ نہ جانے کتنے ایسے نویشک ہیں جن تک یہ اماؤنٹ نہیں پہنچا اندھیری نگری چاپٹ راجہ سی اے بھی کی یہ اس وقت نیتی چل رہی ہے کہ نویشکوں کو کم سے کم پیسہ دیا جائے